جھوٹ سے دور خوبروں سے بھرپو بچ نہیں سکتا تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے حضر آئچیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تازیریں آج پورے ملک کے حالات کا بشلیسن کرنے کے بعد میں مجھنے تھی یہ پہنچا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کی نگرانی میں ایک پورے ملک کی جانچ کمیٹی بنای جائے جو یہ جانچ کرے کہ کرونا سے زیادہ لوگ مرے ہیں یا اچانک لاکڈاؤن نافذ کی جانے کی وجہ سے سڑکوں راستوں گھروں گلیوں میں لوگ زیادہ مرے ہیں ہمارے پردان چوکیدار نے لاکڈاؤن کا نافذ کرتے وقت کہا تھا کہ ماہ بھارت کی جنگ اٹھارہ دن میں جیتی گئی تھی اور یہ جنگ ہم ایک کئیس دن میں جیتیں گے ساید پردان چوکیدار یہ بھول گئے کہ ماہ بھارت کی جنگ میں ستہ ہاری تھی اور مظلوم جیتا تھا میں نے بیاس جی کی ماہ بھارت کا کافی بھی سلیشنل کیا ہے میرا ماننا ہے کہ نیکی اور بدی کی طاقتوں میں ہمیشہ کس مکس ہوتی رہتی ہے ہمیشہ ماہ بھارت کی جنگ ہوتی رہتی ہے کربلا کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے دونوں جنگیں کسی بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ آپس میں ہوئی تھی ایک ہی خاندان کے لوگوں میں آج جو حالات ہیں ملک میں اس میں پردان مندری اس نئی مہا بھارت میں دھرت راشت کی بھومکہ میں ہے اور ان کے گری مندری شکنی کی درویدھن دریو دھن اور دوشاسن کی بھومکہ میں مہدانی اور امبانی ہیں اس لیے کہ اصل راج انہی پوجی پتیوں کا ہے ابھی اصل مہا بھارت تو شروع بھی نہیں ہوئی ہے پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو پہلے ایک کی اکہ ہوتی تھی اس کے بعد ہراول دستوں میں جنگ ہوتی تھی تو ابھی تو ہراول دستوں کی جنگ ہے اڈانی اور امبانی کی میڈیا بھاجپا کا آئی ٹی سیل نے جو گندگی مچا رکھی تھی اس کے لیے تین جدہ میدان میں آئے رویش کمار پہلے سے تھے ابھی سار سرما پن پتسون باجپای باقی ان کے ساتھ رضاکار سامل ہوئے ابھی پہلا مرحلہ چل رہا ہے کہ گودی میڈیا کے پاؤں کھڑ گئے لگتے ہیں اور ہراول دستے ہی میں گودی میڈیا کی شکستیں گینی ہیں مہا بھارت کی جنگ کیوں شروع ہوئی تھی جو چند گاؤں ملے تھے پانڈوں کو ان کو بھی کورو نے چھین لیا تھا جس طرح آج بیہار مد پردیش اور کرنا تک یہ کورو نے چھین لیا ہے جبردستی اور اب مہاراشت کے لیے پر تول رہے ہیں اگر وہ مہاراشت میں کامیاب ہو گئے تو اصل مہا بھارت کی ارجن میرا خیال ہے یہ اندازہ ہے میرا کہ پھر اُدھو ٹاکرے ہی ہوں گے پانڈوں پھر جیتیں گے جس طرح پہلے جیتے تھے اس لیے کی جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک میں سب دریو دھنوں یعنی پوجی پتیوں کے ہیت میں ہو رہا ہے جب پہلی مہا بھارت شروع ہو رہی تھی تو دریو دھن کرشن جی سے ملا تھا اور ان سے مدد مانگی تھی کرشن جی نے کہا تھا کہ یا تو مجھ کو لے لو یا تو میری سینہ لے لو تو دریو دھن نے سمجھا کی کرشن تو اکیلے ہیں سینہ میں بہت لوگ ہیں کرشن کی سینہ میں پیچھڑی جاتیاں تھیں تو اس نے پیچھڑی جاتیوں کو سینہ میں لے لیا اسی طرح دوہزار چہودہ ہی میں موڈی جی نے کرشن کی سینہ لے لی لیکن اب جب نئی مہا بھارت شروع ہوگی تو میں پورے اقین اور اعتماد کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ این میدان جنگ میں کرشن کی سینہ یعنی پیچھڑی جاتیاں پوجی پتیوں کے خلاف بغاوت کر دیں گی اور جنگ کا نتیجہ جو ہوتا ہونا چاہیے وہ ہوگا اس لیے کہ کرشن کی سینہ بہت بڑی ہے میں نہیں چاہتا کہ کھلی جنگ کھلی مہا بھارت ہو اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مستفیوی سے سرار بولہوی مستفیوی چراغ سے بولہوی سرار کی جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے ارانی اور امبانی سے خاص طور سے کہوں گا اور ان کے سرپرست اپنے پردان منتری جی اور اپنے گری منتری جی یہ چاروں کے چاروں گجراتی وحش ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اقبال کے اس شیر پر ہمیشہ نظر رکھیں تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے حضرِ چیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تازیریں کہ چھوٹے بڑے کی تمیز شودر اور برحمل کی تمیز نوکر اور مالک کی تمیز یہ انسانیت کا فساد ہے اور ڈرو اے زبردستی کرنے والوں قدرت کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور قدرت کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا بہت مضبوط ہوتی ہے